بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پرائمری پروجیکپچس Clap quieres تو ان پروجیکٹس کو ہم لوگ joint products کہتے ہیں فار اجیمپل ہم لوگ نے کسی پراسس پہ کے براو مٹیریل لگایا پھر اس پراسس کے اندر ہم لوگوں نے labor اور FH apply کیا تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ پروجیکٹس ہوا حاصل ہوئیں تو ان products کو ہم لوگ joint products کہیں گے ایگزامپل میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے petroleum industry ہے تو پیٹرولیم انڈسٹری کے اندر ہم لوگ کروڈ آئل کو پروسس کرتے ہیں تو کروڈ آئل is basically our raw material جو کہ ایک ہی raw material یوز ہو رہا ہے اور اس میں سے ہم لوگ جو ہے وہ کیروسین آئل بھی ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ پیٹرول بھی ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ ڈیزل بھی ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں تو یہ تین پروڈکٹس ہماری جو ہے وہ ایک ہی پروڈکٹ سے نکل رہی ہیں ایک ہی مٹیրیل سے نکل رہی ہیں اور ایک ہی پروسس کے دوران جو ہے وہ بن رہی ہیں تو اس طرح کی پروڈیکٹس جو ہوتی ہیں جو کہ ایک پروسس کے اندر سے نکلتی ہیں اور ایک split of point کے بعد وہ separate ہو جاتی ہیں اور دو یا دو سے زیادہ primary products میں convert ہو جاتی ہیں اور ایک پروسس جب ہمیں دو یا دو سے زیادہ primary products دے رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ joint process کہتے ہیں اور joint process کے نتیجے میں جو ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ products حاصل ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ joint products بولتے ہیں تو جو joint products ہوتی ہیں ان کے اوپر سب کے اوپر cost جو ہے وہ ایک ہی لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ processing cost جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں تو وہ joint processing cost کہلائے گی کیونکہ وہ تمام products کے اوپر ایک ہی ہے جیسے crude oil ایک ہی لگا ہوا ہے material اور اس کے نتیجے کے اوپر پھر اس کے بعد اس میں processing جو ہو رہی ہے fos جو لگ رہی ہیں بجلی لگ رہی ہے یا labor جو بھی استعمال ہو رہی ہے وہ بھی سب products کے لیے ایک ہی ہے لیکن جب ایک point کے بعد جب یہ products لیدہ ہو جائیں گے اور ہم لوگ ان کو لیدہ لیدہ سے آگے فردر لے کے چلیں گے اور ان کی پھر ہمیں costing کی ضرورت پڑے گی تو وہ جو ہم نے common cost لگائی تھی جو joint cost تھی ان تمام products کے لیے ان کو ہم distribute کیسے کریں گے وہ ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کریں گے ان topics کے اندر here is basically the flow chart of a joint cost we have a joint processing and when there is a split of point at split of point products are separated split of point کے اوپر جا کے products جو ہوتی ہیں وہ الہدہ الہدہ ہو جاتی ہیں example کے دور پہ اگر آپ meat processing کی بات کرتے ہیں تو meat processing میں جو جانور زبا کیا جاتا ہے وہ تو ایک ہی ہے اب اس میں سے جو different جو products ہیں یا different جو ان کی جو parts ہوتے ہیں وہ الہدہ الہدہ کر کے بکتے ہیں جیسے جو ان کی ران ہے یا جو bone less ہے وہ الہدہ بکتا ہے یا جو ان کے علاوہ جو tea boons ہیں یا باقی جو بھی parts ہوتے ہیں ان کے وہ الہدہ الہدہ سے بک سکتے ہیں تو وہ پھر ہر ایک part کی الہدہ الہدہ سے product بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم لوگوں نے زبا کیا اس جانور کو تو وہ ایک joint processing تھی پھر اس کے بعد ہم نے اس کے parts کر کے الہدہ الہدہ بیچنے کے لیے ہم نے لگا دیئے اور پھر اس کے بعد اس کو further processing اگر ہم نے کی ہے تو وہ اس کی further processing cost ہے وہ تو اس کے particular اس product کے اوپر پڑھ رہی ہے اس class کے اوپر پڑھ رہی ہے لیکن اس سے پہلے پہلے جب ہم لوگوں نے ان parts کو الہدہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے جو ایک جانور تھا اس کی بھی cost پلس اس کے علاوہ جو مزدور جس نے اس کو زبا کیا اس کی خال اتاری یا اس نے اس کو جب صفائی کی وہ اس کی بھی cost تو یہ تمام cost جو ہے وہ ایک joint cost ہے جو کہ آگے آنے والی products کے اندر distribute ہونی ہے تو اس لیے اس cost کو ہم لوگ جب split of point آتا ہے تو اس split of point سے پہلے پہلے جو بھی لگنے والی cost ہوتی ہے اس کو ہم لوگ joint cost کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے joint processing ہوتی ہے اور اس کے بعد جو لگنے والی cost ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ further processing cost کہتے ہیں اور وہ further processing cost ہے جب ہم لوگ adjusted sales value method کریں گے تو اس میں ہمیں further processing cost جو ہے وہ use ہوگی اس لحاظ سے ہم لوگ جو ہے وہ جب joint cost کو لے کے چلیں گے تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے اس joint cost کو distribute کریں گے among different departments اور sorry different products وہ جو different products کو allocate کرنے کے لیے جو ہم different method use کرتے ہیں ان کے ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ numerical calculations کر کے سیکھنے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 موسیقی